اس میں ہیلو جن لگا ہوئے اور ہیلو جن کے جگہ آج ہم ایلیٹی لائٹ انسٹال کریں گے پانی سے کچھ بھی نہیں ہوتا پانی کی طرف سے آپ بلکل بے فکر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں فین کی تھرو بھی آپ کو تھوڑی بہت فیل ہو رہی ہو گی لو بیم سامنے وہاں پہ جا رہی ہے لیفٹ والی جبکہ رائٹ والی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے ہم بلتے ہیں وہاں آج بھائی یہ لائٹ آو میں چار ہزار کی دے دو پانچ ہزار کی دے دو تی پی ایس ایم ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم یہ جی میں نے ریویل نہیں کرنی تھی لیکن میرے پاس پڑھی تھی میں نے گابلوں کو بتا دوں اسلام علیکم ویلکم بیک امید کرتا ہوں کہ آپ سے پر خیر حریر سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپنے سوڈی آلٹوں میں اپگریڈ کیا تھا اور اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور ان ایلی ڈیو لائٹس کا میں نے تھوڑا سٹاک پی مگوایا تھا تاکہ ان لوگوں کو دے سکوں جو لوگ ڈیزرف کرتے ہیں ڈیزرف انیسنس کے وہ لوگ جو کے مارکیٹ میں دھوکہ کھا چکے ہیں جنہوں نے بہت ہی تھرڈ کلاس قوالیٹی کی لائٹس مہنگے داموں لے لیو ہی اور اب وہ ان کا ایلی ڈیو لائٹس پر سے جو ترسٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے میں نے تھوڑا سٹاک مگوایا تھا لیکن مجھے اتنے زیادہ آرڈرز آنا شروع ہو گئے کہ وہ سٹاک ایک دم سے ختم ہو گیا ایون میں نے جو اپنے لیے جو اس کے آرٹیکلز مگوایا تھے جس طرح آپ ویگن آرہا میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے میں نے ایک لائٹ مگوایا ایک پر میرا آئیو تا سیوک کے لیے وہ سب کے سب سل آؤٹ ہو گئی یعنی کہ لوگوں نے اتنی پسند کی وہ لائٹ کہ وہ جو میں نے اپنے لیے مگوایا تھا مجھے وہ دے کے جان چھڑانی پڑی لیکن میں نے سٹاک دوبارہ مگوایا لیا اور اب میں وہی لائٹ اپنی سزوگی ویگن آر جو کہ آپ اس ٹائم میری بیک پر دیکھ سکتے ہیں اس میں انسٹال کریں گے اور پھر ریزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لاس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل سے آلٹو میں لائٹ انسٹالیشن کا طریقہ بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی برائٹنس کیسی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا اور سیم آج اسی طرح اس کیاڑے میں بھی میں وہی لائٹ انسٹال کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا ان کے ریزلٹس ہیں ڈیٹیل میں جلدی سے لائٹس جو ہے ویگن آر میں انسٹال کرتے ہیں آپ کو لائٹس دکھا دوں یہ ہیں وہ لائٹس جو کہ میں نے سزوگی آلٹو میں بھی انسٹال کی تھی یہ والی وہ لائٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں ہم سزوگی بیگن آر میں انسٹال کریں گے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہیلو جن لگاوے اور ہیلو جن کے جگہ ہم ہیلی ٹی لائٹ انسٹال کریں گے انسٹالیشن کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم لوگ اس کا جو پرانا بلپ جس میں لگاوے ہیلو جن بلپ اسے ہم اتاریں گے یہ گریپ آپ نے اتار لی پھر ہم یہ ریبٹ ریموف کریں گے یہ ریبٹ اتارنے کے بعد یہاں پر یہ جو ہمیں ایک پن میں ادار آ رہی ہے اس پن کو ہم لوگ دبا کے اس طرح سے نکالیں گے باہر یہ یہ نکالنے کے بعد ہم لوگ اپنا ہیلو جن بلپ نکال لیں گے یہ ہے ہیلو جن بلپ اور ابھی ہم لوگ جو انسٹال کریں گے وہ اس میں یہ والی الی ڈی ہے یہ اس کا بلاسٹر ہے سرکٹ یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں یہ بیک پر اس کا فین ہے اب اس کی انسٹالیشن کی طرف چلتے ہیں تو الی ڈی لائٹ انسٹال کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ پہلے آپ یہ گرپ ریموف کریں پہلے اسے ہم لگائیں گے اس کے بعد اس میں الی ڈی ایویلی انسٹال ہو جائے گی گرپ ہے اس گرپ کو یہاں پر آپ نے پہلے لگا لینا ہے جہاں پر جیسی یہ گرپ لگ جائے گا پھر آپ نے اس پن کو لاک کر دینا ہے اور لاک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے پھر یہ جو الی ڈی ہے اس کو یہاں پر اندھر لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری الی ڈی لگ گئی سمپل لائٹ انسٹال ہو گئی ہیں اب آپ کو یہاں پر ایک اور کام کی بات بتاتا چلو کہ اگر آپ اپنی لائٹ کا کٹ آف لیول ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں سے الی ڈی لائٹ کو روٹیٹ کر کے آپ اس کا جو فوکس ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سو فائنلی لائٹ انسٹال ہو چکی ہیں بہت مزیگی برائٹنس ہے کمال ریزلٹ ہے کچھ اشیوز ہیں وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے آپ برائٹنس چیک کر لیں سو ابھی آن کرنے لگا ہوں لائٹ یہ آپ دیکھیں گے لو بیم آن ہو گئی ہے یہ ہائی بیم آن ہو گئی ہے لو بیم ہائی بیم لو بیم ہائی بیم اگین آف کر دیتا ہوں ابھی یہ لو بیم آن ہو گئی ہائی بیم یہ ہائی بیم پر چل رہی ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ یہاں پر کچھ اشیوز ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایک چیز اگر آپ غور کر رہے ہوں یہاں پر آپ کو اندھیرہ فیل ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پرانی ویڈیو میں ہی بتایا تھا پاکستانی ویرینٹ ہائی آئی جتنے بھی رائٹ ہینڈ ڈرائیو ویرینٹ ہوتے ہیں موڈلز ہوتے ہیں ان کی جو برائٹنس ہے رائٹ والی لائٹ اس کو تھوڑا سا نیچے رکھا جاتا ہے اس کی لو بیم کو تھوڑا نیچے رکھا جاتا ہے تاکہ سامنے سے آنے والی گاڑی کے آنکھوں میں نہ پڑھیں اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں لیٹ سائیڈ والی برائٹنس ہے اس کا کٹ آف لیول تھوڑا سا اوپر ہے اور یہ جو رائٹ والی ہے اس کا نیچے ہے اس کا جگار آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا کٹ آف لیول یہ تھوڑا اوپر جائے تو آپ نے اپنی رائٹ والی لو بیم کو تھوڑا سا اٹھا لینا ہے جو کہ کوئی بھی مکینک دو منٹ میں آپ کو کر دے گا اس نے تھوڑا سی لائٹ اوپر ایک دفعہ وہ پیج کو تھوڑا سا ٹائٹ کرے گا اور وہ لائٹ آپ کی تھوڑا سی اوپر ہو جائے گی اور یہ جو گیپ ہے یہ دونوں گیپ تے قریب برابر ہو جائیں گے لیکن اس میں یہ ایشو ہوگا کہ لائٹ تھوڑی سی سامنے سینے والے بندے کی آنکھوں میں لگی گی اینی وی اب ڈرائیف پہ چلتے ہیں اور آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں ریزلٹ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود دیکھ سکیں کہ آن روڈ اس کی بریٹنس کی طرح کی ہے اس کی بریٹنس بہت زیادہ ہے لیکن کٹ آف لیول اس ویگن آر کا تھوڑا سا نیچے ہے اس لئے یہ آپ کو تھوڑا سا کم فیل ہو رہی ہے اب اس کا ہائی بیم بھی آپ کو چیک کر رہا ہوں گا یہ اس لئے دیکھیں اس کی ہائی بیم یہ لو بیم ہے اب دیکھیں آپ غور کریں لو بیم سامنے وہاں پہ جا رہی ہے لیفٹ والی جبکہ رائٹ والی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رائٹ والی لائٹ جو ہے وہ پاکستانی ویڈنس میں نیچے رکھی ہوئی ہے تاکہ سامنے سے آنے والی گاڑی کے آنکھوں میں نہ پڑ سکے یہ آپ کو لائف ایگزمپل مل گئی ہے اس چیز کی کہ ہمیشہ رائٹ والی لائٹ انچی کیوں رکھی جاتی ہے اگین آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لو بیم چل رہی ہے یہاں پر آپ پھر دیکھیں کٹ آف لیول رائٹ والی کا تھوڑا نیچے اور اس کے علاوہ باقی فٹ سین ہے یہ آپ فل بیم دیکھ رہے ہیں اب یہ والا موڈ جو ہے فل بیم پہ مڑوں گا تاکہ آپ فل بیم کی بھی پرفارمنس چیک کرنے یہ آپ نے چیک کرنا ہے یہ فل بیم چل رہی ہے اس ٹائم لو بیم فل بیم لو بیم فل بیم یہ تھوڑا سا انکلائن ابھی ہم لوگ آئے ہیں چڑھائی کے نیچے تھوڑی سے بھی آئی ہے اور یہاں پر آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں لو بیم پر ہے اور کیسا ریزلٹ آ رہا ہے ابھی اس کو فل کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں ابھی فل پہ چل رہی ہے سوڑا ریزلٹ آپ کو دیکھ لئے ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو لائٹ کی برائٹنس آن آئیٹ میں بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ لوگ کے ذن میں ایک سوال ہوگا کہ آپ لوگ مجھ سے ہی لائٹ پرچیز کیوں کریں دیکھیں پہلے تو میں تین مہینی کی ورنٹی دے رہا ہوں دوسرا میں آپ کو اس لائٹ کی ویڈیو بنا کے ڈیٹیل میں رات میں موڑ میں کیسی لائٹ ہے چڑھائی میں کیسی لائٹ ہے اترائی میں کیسی لائٹ ہے لو بیم کیسا ہے کٹ آف لیویل کیسا ہے ڈپ پر کیسا ہے سارا کچھ آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں بتانے کے بعد اگین میں آپ کو یہ آفر بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ لائٹ منگوائیں اگر آپ لوگوں کو سیٹس فیکشن نہیں ہوتی آپ لوگ کو لائٹ پسند نہیں آتی کچھ بھی آپ لوگوں کا دل نہیں مانتا کہ اس لائٹ کو رکھنے کا آپ لوگ مجھے ریٹرن کرا دیں اور اپنے پیسے ریفنڈ کروالیں ایسی آفر آپ لوگوں کو کون دے گا اس کے علاوہ یہ جو لائٹ ہے یہ میں نے اپنی گاڑی میں بھی انسٹال کر رہی آج سے دھائی سال پہلے تقریباً اور وہ آج تک بہت کمال چل رہی تھی میں نے اپنی فیملی کے کچھ لوگ ہیں انہیں بھی یہ دلوائی میں نے دوست ہیں قریب بھی ان لوگوں کو بھی یہ لائٹ فراوڈ نہ ہو یار مین جیزا فراوڈ ہونا مارکیٹ میں لوگ فراوڈ کر رہے ہیں یہ والی جو لائٹس ہیں یہ آپ کو مارکیٹ میں بارہ بارہ ہزار کی سال ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات بگاؤں گا کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار ٹھیک ہے آپ لوگ پانچ ہزار والی لگوالو جو پیچھے سے دو ہزار کی آتی ہے اور وہ لائٹ آپ لگوا کے چار پانچ مینے بعد اس کی لائٹ بلکل کم ہو جائے گی ختم ہونے والی ہو جائے گی آپ جو کہ ڈینجرس ہے جن لوگوں کو میں نے یہ لائٹ دی ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے بھائی جان پہلے جو ہم نے لگوایی تھی ہمارا ٹرسٹ نہیں تھا ہمارا دیلی ٹوٹ گیا ایلی ڈی سے ہم نے پہلے پانچ ہزار کی لگوایی چھ ہزار کی لگوایی آٹھ ہزار کی لگوایی اور کیا اس کی بریٹنس اچھی نہیں تھی یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شروع میں بریٹنس اچھی تھی پھر اکدم سے کم ہونا شروع ہو گئی تو ان سب سکیم سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو آپ یہ والی لائٹ لے لو ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس سسٹم ٹی پی ایس ایم ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم یہ چیز میں نے ریویل نہیں کرنی تھی لیکن میرے پاس پڑھئی تھی میں نے کابلوں کو بتا دوں یہ میں نے اپنی سوک میں انسٹال کی اس کا ایک ثورت سا سٹاک منگوایا سوک میں یہ میں نے انسٹال کر رہا ہے اور اس کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی لیکن ابھی تک پوسٹ نہیں کی اپلوڈ نہیں کی کیوں؟ کیونکہ میں ابھی اسے ٹیسٹ کر رہا ہوں میں کچھ ہفتے میں نے یہ جو سوک میں یونٹ لگا اسے میں نے ٹیسٹ کی ہے مزید ٹیسٹ کر رہا ہوں جب میری سیٹسفیکشن اس سے ہو جائے گی تو میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ لوگوں کو ایک اچھی پر ایک اچھی چیز دوں گا کیونکہ میں نے بھئی کانٹنٹ بنانا ہے میں کبھی بھی وہ چیز ایسی چیز آپ کو نہیں دوں گا جس سے آپ لوگ کا دل ٹوٹے ٹرسٹ حراب ہو آپ لوگوں نے کومنٹ میں آگے مجھے برا بلا گیا ٹھیک ہے تو میں کبھی بھی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو سو اگر آپ یہ لوگ لائٹ آرڈر کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر دے گا ووٹس ایپ پر آرڈر کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ